مال ہے لال ہے ساری گڑی لال ہے یہ تربوز دیکھئے اس ٹائم میکسیملی فوڈ پوائزننگ حیزے کے جو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ تربوز نہیں ہے اس کی وجہ یہ لال رنگ ہے یہ لال رنگ ہے ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے میں نے یہ ایک ٹیسٹ کیا ہے یہ ٹاکسک کلر اور سویٹنر ہے یعنی کہ یہ وہ رنگ ہے جو عام استعمال ہوتا ہے یہ رنگ ان تربوزوں کے اندر اس انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کیا جائے گا ابھی میں آپ کے سامنے ایک تجربہ کروں گا یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ تربوز ہے اور اس کے اندر یہ اس سرنج سے دکھائیں اس سرنج سے یہ ایسے انجیکٹ کرتے ہیں کلر فل بھی نظر آئے گا اور ٹیسٹ والا بھی نظر آئے گا اب اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ ایک ٹیشو پیپر ہے اس کو لیجئے اس کو یوز کیجئے اور صاف کیجئے آپ کو یہ رنگ یہاں لگا نظر آ جائے گا اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جس میں یہ ٹی کا یہ انجیکشن رنگ کا نہیں لگایا گیا جس کے بارے میں میں آپ کو بڑی تحقیق کے ساتھ کے رنگ آیا کہاں سے اس کا اوریجینیشن کیا ہے اور کس طرح یہ حیزے کا کینسر کا باعث بن رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اسی طرح اب یہ ہمارے پاس ایک تربوز موجود ہے جس کے اوپر کسی قسم کا رنگ نہیں انجیک کیا گیا جب آپ اس کو ایسے صاف کریں گے جتنا مرضی ٹیشو پیپر تو یہ کوئی رنگ نہیں چھوڑے گا کسی قسم کا رنگ نہیں چھوڑے گا یہ لال رنگ یہ ٹاکسک کلر اور یہ پوائزن اس ٹائم پاکستان میں ایک بڑی وبا کا باعث بن رہا ہے یہ وبا اور کچھ نہیں یہ وبا حیزہ ہے اور لانگ ٹرم جب یہ رنگ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو کینسر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں میدے کا آنتوں کا کینسر بہت کامن ہو رہا ہے اس پہ پوری میری ایک تحقیق ہے اور اٹھارہ سو چھپن میں کوئلے کی ٹار سے سب سے پہلے یہ فوڈ کلرز بنانے کا آغاز کیا گیا پچھلے کچھ سالوں میں سپیشلی بچوں کی جب ٹوفیاں عام ہوئیں تو پانچ سو گناہ اس رنگ کا استعمال بڑھ گیا اور اس میں سب سے زیادہ جس رنگ کا استعمال بڑھا وہ لال رنگ ہی تھا اس کو پیٹرولیم کے ذریعے بنایا جاتا ہے یعنی پیٹرولیم کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ رنگ جنریٹ کیے جاتے ہیں اور یہ رنگ شدید قسم کے کینسر کاؤزنگ ایجنٹ اپنے اندر رکھتے ہیں اب بات آ جاتی ہے ان میں سے اکثر رنگ استعمال کیے جا رہے ہیں ایون آپ کے ہر چیز میں آپ کے سیلیڈز کی ڈریسنگ میں آپ کے اچاروں میں آپ کے جوسز وغیرہ میں آپ کے تمباکو نوشی وغیرہ جو اب ڈیفرنٹ فلیور کی آگئی ہے اس کے بھی رنگ شنگ شروع ہو گئے ہیں شیشے وغیرہ کے میں وہ جو ڈال دیتے ہیں کلر فل اس کو بنانے کے لیے جو وہ بھی چیز رنگ ہے اب اس میں باہر کی دنیا میں تو ایک ادارہ کام کرتا ہے ایف ڈی اے وہ اپروف کرتا ہے کہ کس طرح کون کون سی جو ہے ہم نے فوڈ کلرز کو اپروف کرنا ہے کون کون سے نہیں اپروف کرنا لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں یہ بند ڈبیوں میں آتے ہیں یا اس قسم کے پیکٹس میں آتے ہیں اب یہ دیکھیں اس قسم کے پیکٹس میں یہ رنگ آئے گا اب یہ والا جو رنگ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ رنگ کس قدر خطرناک ثابت ہوگا کہ یہی رنگ ہم نے ڈال کے جب یہ رنگ پانی میں یہ ڈالا گیا اب اس کا نہ کوئی ایف ڈی اپروفل کا بیج ہے اس پڑیا کے اوپر نہ ہی کوئی اس کو فوڈ ایتھارٹی دیکھ رہی ہے اور یہی رنگ ہر قسم کے گندے پانی میں مکس کر کے وہ لوگ جہڑوں سے نالوں سے کہیں سے بھی پانی یہ حاصل کر لیتے ہیں اس کے اندر سکرین اور یہ رنگ ڈال کر پھر ان کو تربوزوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو زہر بیچا جا رہا ہے ان کی کوئی اپروفل نہیں ہے اس رنگ کی کسی قسم کی کوئی اپروفل نہیں ہے ایون یہ ہاتھ کے اوپر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور سپیشلی اس کو پانی کے اندر سکرین کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور جو لال ہے مال ہے وہ بیچا جاتا ہے ابھی بھی اگر آپ نے اپنے فریج میں تربوز رکھے ہوئے ہیں اور وہ تھنڈے گرم ہو رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حیزے کی بہت بڑی وجہ ہے فوڈ پوائزننگ کی جو وبا آئی بھی ہے سپیشلی گیسٹرو انٹرائٹس جو ہو رہے ہیں لوگوں کو اس کی بڑی وجہ ہم کہتے ہیں یہ بادی تربوز ہے یہ حیزہ کرنے والا تربوز ہے اس کی اصل وجہ یہ کلپرٹ ہے یہ ٹاکسک کلر ہے یہ زہر ہے جو بیچا جا رہا ہے آپ کو یہ زہر ہے جو ان پڑیوں میں بیچا جا رہا ہے اور اس کو شوق سے کھانے والے آپ کے بچے ہیں پاکستان میں فوڈ کلرز کو لیگلائز ہونے کے لئے پوری اتھارٹیز کو کام کرنا چاہیے سپیشلی وہ لوگ جو لوگ ان کو استعمال کرنے کے اہلیت نہیں رکھتے یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی لگ گئے ان کو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اگر وہ ہمارے نیچرل فوڈ سورسز یعنی تربوز تازے تربوز سے زیادہ نیچرل اچھا ہائیڈریشن پانی دینے والا ایک فروڈ جو خود اسی فیصد پانی ہو اس کے اندر بھی اگر یہ زہر کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی صحت کتنے بڑے سوالیاں نشان پر کھڑی ہے لال ہے مال ہے ساری گڑی لال ہے آپ اپنی صحت کا فیصلہ خود کیجئے یہ آرٹیفیشل فوڈ کلر یہ آپ کو لگایا جانے والا ٹیکہ یہ تربوز اور اس پر ڈالا یہ رنگ اور سکرین آپ اپنی صحت کا فیصلہ خود کر لیجئے Thank you very much